کہ جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے عوض کے غضوانے اپنے چچا کی لاش کے بکرے ہوئے چکڑے یاد آ جاتے ہیں ویسی کے زمین میں اتر گئی یہ بات ویسی کے وجدان کو بھائر کر گئی یہ بات راکو پہ اٹھ کر روتے تھے آنسوں کی لگیاں پر روتے تھے عشقوں سے مو دھوتے تھے اور عرکتے تھے میرے معبود او محمد کے معبود میں ذرا قطاع کار ہوں میرے ہاتھوں سے تیرا ایک نامور دوست مارا گیا جس کی مظلومیت نے تیرے معبود کو عشق بار کر دیا اب ایسی محرمانی کرو ایسا قرم کر میرے معبود کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے تاکہ قضاء ادا ہو جائے مثال نبوی کے بعد صدیقی قیادت نے خلیفہ اراثد اول بلا سکھ جانتین رسول سید العبوبتر صدیق کی قیادت میں یہ امت جب منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کر رہی تھی مسلمہ قداد کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو اس اسلامی لشکر نے یہ وحشی بالحرد بھی شامل تھا صبح میدان میں اترنا تھا لشکر اسلامی میں ساری رات رو پر آئیلہ العالمین قرم کر دے احسان فرما دے قضاء ادا کرنا چاہتا ہوں قضاء ادا کرنا چاہتا ہوں میرے معبود صبح ہوئی حردندان اسلام میدان میں اترے مسلمہ قداد کے خلاف جہاد میں کچھ دیر کے مہام آگا جائی ایک کونے کے آگا جائی مبارک بہت دور مجھے اللہ نے میرے آسوں کی حلاج رکھ لی اردندان اسلام نے پلک کے دیکھا تو واقعی دن آردے مسلمہ کے سینے پہ پاکو رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر ساتھ سر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے نیزے پہ مسلمہ قداد کا سر بھی اٹھا رکھا ہے اس بجال کا مرتض کا جس نے رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا تھا سر بھی اٹھا رکھا ہے وہ توپے مسکراہ تھے اور ہاں کو سے ہاں چوہے کہتے ہیں لوگوں آج میں پڑا خوش نصیب ہوں میں نے حمدہ کو قتل کیا تھا رسول عشق بہر ہوئے آج رحمت آدم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا ترکات کر جا رہا ہوں اب مجھے یقین ہے کہ حشر میں مسکراہ سے حضور مجھے سینے سے لگائیں گے